یہ کہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے لیکن ہم سے نہیں کھایا جاتا ہماری طبیعت میں خرابی ہے تھوڑا کسیلہ رہتا ہے کسی شخص کا ایسے جملے کہنا کیسا ہے دیکھیں اگر تو وہ سنت سے نفرت کی وجہ سے کہہ رہا ہو وہ خود اپنے دل کو ٹٹول لے اور سنت کی تحقیر اور توہین مقصود ہو پھر تو اسلام سے باہر ہو جائے گا لیکن یہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوکی شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی اور جب آپ کھاتے تو آپ دھونڈ دھونڈ کے لوکی نکال کے تناول فرمایا کرتے تھے یعنی سالن کے اندر سے تو یہ آپ کی محبوبیت کی اور اس کی طرف رغبت کی علامت تھی اور اصل میں تو تعلیم امت کے لئے تھی آپ کوئی کہے یار مجھے لوکی پسند نہیں ہے تو بہرحال ہم یہ کہیں گے تم نے غیر مناسب کہا بات کہی ایک تو ہے کہ مجھے پسند نہیں ایک ہے کہ کوئی کہے نبی کریم افتناول فرماتے تھے آپ کو پسند وہ کہے مجھے پسند نہیں ہے اس پہ بھی تھوڑا سا سخت حکم ہو جائے گا کیونکہ سنت کا ذکر کیا اور پھر بھی اس نے کہا ناپسند خاموش ہو جائیں بولیں نہیں اور اگر تحقیر توہین مقصود ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم دیا جائے گا تو اب انہوں نے کہا کہ گوشت کے کھانا سنت تو ہے لیکن میری طبیعت اس کے طب راغب نہیں ہوتی تھوڑا قسیلہ ہوتا ہے تو یہ سنت کو غلط کہنا مقصود نہیں ہے اپنے طبیعت کی بے رغبتی کا بیان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ خود تو نہیں ہوتا بعض لوگ کلیجی نہیں کھاتے بعض گوشت نہیں کھاتے بعض کو چربی اپکائی سیانے لگ جاتی ہے وہ نہیں کھاتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کی نازوکی یا مضبوطی کو پیدا کیا ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس چیز کا بس بیان کرنا چاہتا ہے تو سخت حکم نہیں لگائیں گے لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ ایک چیز کو سنت بیان کر رہے ہیں اور پھر آپ کی طبیعت میں فرض کر لیں قدرتی طور پر اس سے بے رغبتی ہے تو ضروری ہے کہ دونوں کو ساتھ ذکر کر کے ذکر کرنا کہ سننے والے بھی بدگمانی کا شکار ہوں ہو سکتا ہے آپ کے دل سے بھی سنت کی اہمیت پھر اور معاملات میں بھی نکل جائے اور آپ کو یہ خدا نہ خواستہ غلط قسم کے کمنٹس پاس کر دیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے